السلام علیکم ویلکم چو کلاسک اردو نوول چینل جہاں میں آپ کے لئے کر آئی ہوں وحشت اوارگی کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ لیکن آپ لوگ ابھی تک رائٹر کا نام گیس نہیں کر پائے ہیں تو جلدی سے اس اپیسوڈ میں رائٹر کا نام لکھئے تو چلیں پڑھتے ہیں نوول کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کی طرف دلے شوار اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی قیاد نے اسے اب تک نہ جگایا تھا بلکہ وہ یوں ہی لیٹے پون پہ پیٹر سے اس میٹنگ کے بارے میں پتہ لگانے کا کہہ رہا تھا دلے شوار نے کروٹ لیتے بازو اس پر رکھا تب ہی اس کی آنکھ کھلی تھی چیرے پہ خوبصورت مسکراہت تھی قیاد اس کے چیرے کے جانے بھی متوجہ تھا گڈ مارننگ مالیڈی دلے شوار اسے دیکھ کر سر پٹائی تھی وہ فوراں اٹھ بیٹھی ادراف میں نظر ڈالی یہ وہ کہاں تھی جبکہ قیاد تو سر کے پیچھے ہاتھ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا ویسے گڈ مارننگ کے جواب میں گڈ مارننگ کہا جاتا ہے اس کے حیرت کا مزہ لیتے اس نے مسکراتے لہجے میں کہا دلے شوار نے اس کے چیرے کو دیکھا ہم یہاں کیوں ہیں اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ہیں یہاں اس کے چیرے کی لٹکو کھینچتے اس نے کہا دلے شوار کو رات کا منظر یاد آیا تھا لینہ کے ساتھ میٹنگ اس کا اسے سچ بتانا دلے شوار کو ڈرگز دینا اس کا وہاں سے بھاگنا اپنے کیاں سے ٹکرانا اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد نہ آ رہا تھا بساقتہ اس نے سر تھاما کل رات کیا ہوا تھا یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ کل رات وہ کیا ہوا تھا وہ اب بیٹھتے ہو اس کے جانے مکمل طور پر متوجہ تھا دلے شوار نے اس کا چیرہ دیکھتے سائل کھو جایا کچھ بھی نہیں میں ہینڈل کر لوں گی بھیگے لہجے میں کہتے ہیں وہ بیٹھ سے اتری سوپے پر بیکس پڑے ہیں ایک میں تمہارا ڈریس ہے قیان نے اس کا چیرہ دیکھتے سپارٹ لہجے میں کہا دلے شوار بیگ لیے واشروم میں گھس گئی جبکہ قیان کچھ سوچتے ہوئے مسلسل بند دروازے کو دیکھ رہا تھا وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے قیان نے دوبارہ نہ پوچھا مگر وہ مسلسل خاموش نظروں سے اسے تک رہا تھا دلے شوار جزبس ہوئی تھی اس کے نگاہوں سے آخر آپ مجھے ایسے کب تک گھڑتے رہیں گے میں نے کہا نہ میں ہینڈل کر لوں گی اس سے خامک آئے ہیں غصہ آیا تھا سوپے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی تم نے کہا تھا میں تمہیں سیف کروں اس کا ہاتھ تھامتے وہ بولا دلے شوار نے اس کے جانب نہیں دیکھا تھا تم نہ بھی کہتی تو بھی کل رات جو تمہاری حالت ہوئی تھی اس کے بعد کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یوں ہی چپ بیٹھا رہوں گا کوئی میری لیڈی کو ہرٹ کرے گا اور میں بس تماشا دیکھوں گا تم نہ بتاؤ مگر تمہارے تمہیں رولانے والوں کی میں ہستی تہہو بادا کر دوں گا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کا روح اپنے جانب موڑتے وہ ہرگز بھی اپنے ارادے سے باز نہ رہنے والا تھا دلے شوار کی ہتہلیاں پسینے سے بھیگی تھی اپنے زندگی کا یہ سیاہ باب وہ قیان کے سامنے کیسے آنے دے سکتی تھی اگر قیان سچ جان جاتا تو کیا تب بھی وہ اس کے ساتھ ایسے ہی رہتا اس سے قیان کو روکنا ہوگا اس سچ کو وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آنے دے گی اس سوچ کے آتے اس کے چہرے کے ازلات سختی میں ڈھلے دے آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی ریڈی نہیں ہوں میں صرف وہ انسان ہوں جس نے آپ کی بیوی کا قتل کیا ہے اتنی جلدی آپ کیسے یہ بات بھول سکتے ہیں دورے شہوان نے اسے غصہ دلانا چاہا تھا مگر جواباں وہ اسے کھیشتا اپنے قریب کریا تم ایسی باتیں کر کے مجھے غصہ تو دلا سکتی مگر اپنے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتی میں ان لوگوں تک ضرور پہنچوں گا جنہوں نے میری لیڈی کو تقریب دی اس کی بات پر دورے شہوان زخمی سا مسکرائی تھی اس کے چہرے پر اس نے یوں ہی ہاتھ پیراتا چہرے پر زخمی سا تاثر تھا اس کا چہرہ دیکھتے قیان نے لب بھیجتے مت بھولو قیان ابراہم کہ یہ لڑکی تمہاری لیڈی کی قاتل ہے تم اتنی جلدی ارینہ کو بھول کر میری محبت میں کیسے مفتلا ہو سکتے ہو قیان کا چہرہ مسکرائیت میں ڈھلاتا تم نے خود مجھے محبت کرنے پر مجبور کیا ہے میں یوں ہی تمہاری محبت میں مفتلا نہیں ہوا لیڈی تمہاری ارینہ سے اٹیشمنٹ دیکھتے جانے کب تم سے اتنی محبت ہو گئی مجھے میں اس رشتے کو خوبصورت منزل دینا چاہتا ہوں جو ہوا اسے نہ تم بدل سکتی اور نہ میں تو کیوں ماضی کی تلخیوں میں رہتے ہم خود کو بے چین رکھیں ارینہ سے محبت ہمیشہ ہم دونوں کی دل میں رہے گی مگر ہم اپنے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو بھی تو جگہ دے سکتے ہیں اس کی کمر خود سے لگائے وہ اس کا چہرہ سامنے لگے آئینے میں دیکھتے اسے کہہ رہا تھا دورے شہوار کے دل پر مزید بوجھ بڑھنے لگا میرے ماضی کی کرسیاں تمہیں لہو لہان کر دیں گی زخمی لہجہ اس کے چہرے کو آنسوں سے بھگونے لگا ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے دورے شہوار اور ہر انسان اپنے ماضی سے متعلق ایسی رائے رکھتا ہے ہم ماضی میں نہیں جا سکتے ہیں تو اس کا ذکر کرنا بھی بکار ہے اس کا چہرہ تھامتے اس نے نرمی سے کہا اور جو کبھی ماضی سامنے آگ کھڑا ہوا تو اس کے لہجے میں خچے تھے کیا تمہیں لگتا ہے کہ قیان ابراہم اتنا کمزور مرد ہے جو اپنے ریڈے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اسے پوچھ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ یہ سوال نہ تھا یہ عظم تھا کہ وہ اسے کبھی مشکل میں چھوڑے گا نہیں دورے شہوار کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا اپنے آنسوں صاف کرتے ہیں اس نے قیان کے ہاتھ تھامے دے بابا تم سے مل کر بہت خوش ہوتے انہیں دورے شہوار کے آئلپا سے ملنے کی بہت خواہش دی اس کے بعد پر قیان شہارہ سے اسے گھرے لگاتے سے کان پر چکا وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے کہ ان کی بیٹی اپنے آئلپا کے گھرے میں رہ رہی ہے یقین کرو میں بہت اچھا روم میٹ ہوں اور پھر تمہیں مجھے یوں بھیز بدل کر اس ٹاک بھی نہیں کرنا پڑے گا مرنہ اسٹیج پر بولتے ہوئے مجھے اپنے پیر اوپر اٹھانے پڑیں گے کیونکہ تم تو پیچھے پیٹ کر دیکھتی ہونا اس کی بات سنتے دورے شہوار کا چہرہ گلا بھی ہوا تھا اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے چہرہ چھپا گئی تھی اسے خود نے بھیجتے قیان کی آنکھیں سروف آئیں تھی وہ دورے شہوار کو دوبارہ سے پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا اسے جلد جلد ان لوگوں تک پہنچنا تھا جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے دورے شہوار قیان کی گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اس آسے کے بعد تو وہ خود بھی خواب کا شکار تھی اکیلے رہنا اب مشکل ہو گیا تھا قیان اس کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا وہ اپنے اتنی بزیر شیڈول میں بھی اس کے لئے وقت نکال رہا تھا اسے روز اسٹوڈیو چھوڑتا اور لاتا بھی وہی تھا دورے شہوار کو لگتا تھا کہ ایک طویل رات کے بعد اب اس کی زندگی میں صویرہ ہوا ہے ادھر قیان آج پورے پانچ دن بعد لینہ کے روبرو پیٹھا تھا وہ مسکراتے ہوئے پروفیشنل انداز میں اس کے سامنے بیٹھی تھی کہیے مسٹر قیان کیسے آنا ہوا مسٹر قیان میں نے سنا ہے آپ امریکہ کی بیسٹ ڈیزائنر ہیں میں اپنی وائب کا ویڈنگ ڈریز بنوانا چاہتا ہوں اس کا جہرہ کھوشتے ہوئے سپارٹ لہجے میں بولا تھا لینہ ذرا حیران ہوئی تھی سوری ٹو سیب مگر مسٹر قیان آپ کی وائب کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے نا کیا مجھے آپ کو وضاحت دینی ہوگی کہ میں دوبارہ شادی کر چکا ہوں اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بولا تھا لینہ کو غیر معمولی احساس ہوا اوہ کانگرجولیشنز مسٹر قیان ابراہم دراصل میڈیا میں آپ کی شادی سے متعلق نیوز نہیں آئی نا تو بس اسی لئے بس سے آپ اپنی وائب کو لے آتے تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے لئے کیسا ریس اچھا لگے گا رسمی انداز لیے وہ عورت کافی اچھی ادھکارہ معلوم ہوتی تھی آپ جانتی ہیں میری وائب کو بلکہ کچھ دن پہلے آپ مل بھی چکی ہیں ان سے درشہوار بولتے ہوئے مسلسل اس کے تاثرات جانچ رہا تھا درشہوار کا نام سن کر لینہ کے چہرے کا رنگ بدلا قیان نے بہت خوبی نوٹ کیا تھا درشہوار ہاں درشہوار میڈیا میں شاید وہ ایشین سنگل کے نام سے مشہور ہیں اس کے انداز قیان کو مشکوک کر رہے تھے دلینہ کے چہرے پر مسکرہاڈ بکھ رہے تھے میں ان کے لئے اپنا سب سے بیس جزائن بناؤں گے مسلسل قیان آپ بے فکر رہے ہیں از بعد میں سرحلاتے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا اس عورت کی مکمل ڈیٹیل چاہیے مجھے پیٹر اور از دن اس میٹنگ میں کیا ہوا مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ پیٹر کو ہدایت دے تھا وہ اپنے آفس کے جانب روانہ ہوا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا قیان ابراہم درشہوار میرا شکار ہے اسے تم نہیں لے کے جا سکتے ہو میں تمہیں برباد کر دوں گے آٹھ سال پہلے میں سے خرید چکے ہوں تو میں میری چیز مجھے لٹانی ہوگی توڑ پھوڑ کرتے وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی قیان گھر آیا تو درشہوار ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی گھرے لہولیے میں بال جوڑے میں مقید کیا وہ کافی جازب نظر آ رہی تھی قیان اسی طرف آ گیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تمہارے لئے آج ککنگ کی ہے قیان کو خوشگوار احساس ہوا اسے کمر سے تھام دوست اپنا قریب کیا یہ انایت کیوں بس یوں ہی ہمارے کلچر میں بیوی شوہر کے لئے کوکنگ کر دی ہے ہم تو یہ بات ہے قیان نے جیسے سمجھ کا سر ہلایا اور تمہارے کلچر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے اس لئے تو نہیں کی کوکنگ اس کی لٹ کھینچتے قیان نے اسے چڑھایا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنے گھر میں بھی کوکنگ کر دی تھی آج میرے دل جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں بھی بتاؤں کہ اچھی سنگنگ کے ساتھ ساتھ میں اچھے کوکنگ بھی کر لیتی ہوں دلے شہوار نے بات کو گھومانا چاہا مگر اس کا گلابی پڑتا چہرہ قیان کو بہت اچھی تنہ باور کروا رہا تھا کہ وہ شرما رہی ہے گہری سانس بھرتے اس نے اسے چھوڑا میرا تو یہ کہنا بکاری ہے کہ اتنے خوبصورت رنگ اپنے چہرے پر مست جایا کرو میں بہت بری تنہ اٹریکٹ ہوتا ہوں اس کی ناہ پکڑتے وہ گویا ہوا دلے شہوار نے اس کی اس عادت پر اسے گھورا تھا مگر وہ اسے آنکھ مارتے فریش ہونے کا اشارہ کرتے چلا گیا دلے شہوار مسکراتے ہوئے ٹیبل سیٹ کرنے لگی سر یہ عورت لیزبین ہے وہ صورت عورتوں کی شوقین ہے میم کے پیچھے بھی اسی لئے پڑی ہے پیٹر نے اسے بتایا تھا قیان کو خصہ آیا اور وہ ڈرکس وہ بھی اسی کے کہنے پر دی گئی تھی جس دن عریرہ میم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن میم کو رکس دی گئی تھی شاید وہ اسے دن انہیں اپنا شکارہ بنانے والی تھی میم مگر وہاں سے بھاگ گئی اور تقریبا وہ تین چار بار میم پر اٹیمپ کرنے کی کوشش کر چکی ہے مگر ہر بار میم اس کے ہاتھوں میں آنے سے بچ گئی مگر یہ عورت ان کا پیچھا نہیں چھوڑی اس کے باتیں سنتے قیان کا چیرہ زب شدہ سے سرخ ہوا تھا تو اس حادثے کے ذمہ دار یہ عورت تھی پیٹر مجھے جل سے جل اس عورت کا انجام چاہیے اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا غصے سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا سر آپ کی میٹنگ آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو میری لیڈی سے بڑھکا کچھ نہیں تائیکن اور ڈھیلی کرتے وہ غصے سے گاڑی میں جا بیٹھا لینہ کے بودیک پہنچتے وہ بھیپرا وز کے آفس میں داخل ہوا ارے مسٹر قیان تمہارا میں قتل کر دوں گا گھٹیا عورت حمد کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی پر گندی نظر رکھنے کی تمہیں کیا لگا میری ناک کے نیچے تم میری بیوی کو نقصان پہنچاؤ گی اور میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا قیان کی گرفت اسی گردن پر سخت ہو رہی تھی لینہ اسی گرفت میں مچھل رہی تھی قیان پر تو جنون سوار تھا یہ عورت صرف درشہ وار کوئی نقصان نہ پہنچا رہی تھی بلکہ عرینہ کے قاتل بھی یہی عورت تھی سر مین کی کالے پیٹر فور تھا میں اندر آیا تھا قیان پر جیسے کوئی جاد ہوا تھا اسے جسرخ چہرہ فورا نے سکون میں ڈھرا فون کان سے لگاتے لینہ کو وانڈ کرتے وہ وہاں سے باہر نکلا یا سمائی لیڈی کہیں کیا کام ہے میں کام کے لیے فون تھوڑی نہ کرتی ہوں وہ ناراض ہوئی تھی مگر مجھے تو تم کبھی بھی فون نہیں کرتی ہو قیان کے چہرے پر مسکرہ ہرتی اسے دیکھ کر محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ شخص کچھ دیر پہلے خوشیہ کی شدہ سے بھپرا ہوا تھا کیا تم ابھی گھر سے آ سکتے ہو دریشہوائر کی مدہم آواز پر وہ پریشان ہوا سب ٹھیک ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے مگر میرا دل چاہ رہا ہے تم مجھے سیڈیوز کر رہی ہو قیان نے اسے چڑھایا جواب ان دریشہوائر خاموش ہوئی میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تمہارا چرس وقت خطرناک حد تک گلابی ہو کر مجھے مزید سیڈیوز کر رہا ہے وہ آکے بند کیے واقعی ہی اسے محسوس کرنا چاہ رہا تھا گھر کب تک آ رہے ہیں ابھی مدہم بھاری لہجہ وہ جیسے مدھوش ہو رہا تھا وہ بند کرتے وہ واپس اندر آیا بہت جلد تم سے حساب برابر کرتا ہوں میں اسے غصت سے وان کرتے وہ وہاں سے نکلا تھا ہی نان اپنے بچ جانے پر شکر ادا کیا دھورا انتقام تمہیں کتنا نقصان پہنچانے والا ہے زخمی ناغن زیادہ خطرناک ہوتی ہے ایک عورت کے انتقام سے تو تم واقع بھی نہیں ہوں جن سے انتقام لینا ہوں انہیں زندہ نہیں چھوڑتے قیان ابراہم تنفر سے کہتے ہیں اس نے کسی کو کال ملائی تھی وہ قیان کی قتل کا ارادہ رکھتی تھی اپنے جنون نے وہ قیان کی پاور اور پوزیشن کو یک سر فراموش کر چکی تھی گاڑی سے اترتے ہیں اس نے اپنا کوٹ ٹھیک کیا تھا گھر میں داخل ہوتا اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی دورے شوار کہیں نہیں تھی وہ کمرے میں آیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی وہ حیران اسے کال کرنے لگا ہیلو کہاں ہو تمہارے سامنے مسکراتی آواز پر اسے نظر اٹھائی وہ باہر بالکانی میں تھی سرک گاؤن کھلے بال اور ہوش اڑاتا رنگ و روپ قیان اسے دیکھتا رہ گیا ان کے درمیان شیشے کا بند دروازہ تھا کھان اب تک وہیں کھڑا فون کان سے لگائے ہوئے تھا دورے شوار کے پیچھے جلدی ممبتیاں اس کے رنگ و روپ کو الگی تراؤٹ بخش رہی تھی دورے شوار کھان ابراہم you are the best thing that has ever happened to me وہ اب تک فون کان سے لگائے ہوئے تھا اس پر نظر جمائے ہوئے وہ آگے بڑھا اور دھوڑے سے دروازہ باگیا دورے شوار نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا میں آئی کھان نے فون جیب میں ڈالتے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا وہ دھم دھونے بکھیڑتے ماحول کو سہر زدہ کرنے لگی تھی کھان اسے کمر سے تھامتے جھوم رہا تھا اور دورے شوار اس کی باہوں میں خود کو دنیا کی خوش قسمت اورہ تصور کر رہی تھی اسے یہ سب مجھے کرنا چاہیے تھا اس کے بارے کی لٹکو چھوٹے وہ محبت سے بولا مگر ہماری کہانی میں کھان ابراہم بھی ایسا سرپرائز ڈیزرف کرتے ہیں کھان نے اس کے کلیوٹ لہجے پر اس کی ناک کو پکڑا تھا دورے شوار نے ناک رگرتے اسے گھورا مگر کھان نے اس کے چیرے پر جھکتے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا تھا محبت کے دھنے سہر پھونکتے انہیں محبت کے جہاں میں لے گئی تھی جہاں دو روح ہیں یک جان ہوئی تھی وہ دونے دوسرے کی محبت کی بارش میں بھیگتے اس بات سے انجان تھے کہ اس حسین دعات کی صبح بھیانک ہونے والی تھی کیا میں آج تمہاری گاڑی لے جا سکتی ہوں کھان بہار نکل ہی راتا کہ دورے شوار نے اسے روکتے ہوئے پوچھا میں کوئی چھوڑ دیتا ہوں نا مسکراتے ہوئے عادتاً اس کی ناک کو پکڑا دورے شوار نے ناک رگرتے اسے گھورا مگر کھان اپنے دوسری عادت بھی پوری کر گیا دورے شوار کا چہرہ گلا بھی ہوا تھا تمہارے چہرے پر آج اس قدر دل فریب رنگ چھائے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ نا میں خود کہیں جاؤں نا تمہیں جانے دوں اسے کمر سے تھانتے ہو محبت بھرے لہجے میں بولا جی نہیں آپ جائیں ہم مجھے بھی جانا ہے اسے باہر کے جانے تھا کیلا ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا جاتے جاتے وہ پڑھتا تھا کیا میری جاسوسی گلوریا سے مت کروایا کرو بے چاری کو اور بھی کام ہوتے ہیں میں ہوں نا ہمجھ سے پوچھا کوئی میرا شیڈول اس کی لٹ کان کے بیچے اڑاستے اس نے مسکرات دبائی مگر دورے شوار بلکل بھی شرمندہ نہ ہوئی بلکہ اس کے ماتے سے ٹھوڑی تک ہاتھ لاتے وہ پوچھنے لگی تو پھر مسٹر کیان ابراہم آپ ہی بتائیں آج کا شیڈول کیان ابراہم تو بلکل نہیں بتانے والا مای ایڈی دوبارہ کوشش کریں ہونٹ کا کنارہ کرتے ہیں اس نے اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کی جاننے بھی متوجہ تھا ایلفا آج کیان ابراہم کا شیڈول کیا ہے کیونٹ سامو بناتے ہیں اس نے سوال کیا دوبہہ بارہ بجے اولمپیا میں موجود ہوں گے کیان ابراہم اور یہ اس کا پاس اس کے ہاتھ میں انٹری پاس رکھتے ہیں اس نے گوڈ بائی کرتا وہ باہر چڑھا گیا دورے شوار مسکراتے ہیں اسے چاہتا دیکھ رہی تھی جی تو جناب اب تک صرف اتنا ہی جل ملتی ہوں اگلی لاسٹ ای بیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ گیس کریں کہ یہ نوول کس رائٹر کا ہے اور اگر آپ نے پہچان لیا ہے تو جلی سے کمنٹ سیکشن میں اپنے نوول رائٹر کا نام لکھیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے